بسم اللہ الرحمن الرحیم دماغی بیماری کا علاج آج میں خاص طور پر ان بہن بائیوں کے لیے جو ذہنی طور پر بیمار ہیں یا دپریشن کا شکار ہیں یا ذہنی طور پر الجن کا شکار ہیں وہ یہ عمل کریں انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ عمل کرنے سے بلکل نارمل اور تندرست ہو جائیں گے انشاءاللہ وظیفہ سورہ طلع کی آیت نمبر دو اور تین پڑھنی ہے دوسری آیت پوری نہیں پڑھنی بلکہ یہاں سے شروع کرنی ہے ومیتک اللہ مخرجہ سے لے کر تیسری آیت کے آخر تک پڑھنا ہے اور اکیس مرتبہ پڑھنی ہے نماز مغرب کے بعد پڑھنا ہے ایک چمش شہد لے کر اس پر دم کر کے مریض کو یہ دم کیا ہوا شہد کھلا دیں اور پانی پر دم کر کے مریض نے جو کپڑے پہنے ہیں ان پر چھٹکاؤ کریں یہ عمل آپ نے ہر روز پڑھ کر کرنا ہے انشاءاللہ مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا یہ وظیفہ آپ نے ایک تالیس دن کی نیت سے کرنا ہے اور ہر روز نیا پانی اور ایک چمش شہد لے کر اکیس مرتبہ یہ آیت پڑھ کر ہر روز یہ عمل نماز مغرب کے بعد کرنا ہے انشاءاللہ مریض مکمل نارمل ہو جائے گا بہت مجرب وظیفہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ